اسلام علیکم ویلکم تو گل نوالج ہب آج کا ہمارا ٹاپک ہے نائنٹ کلاس کا یونٹ نمبر سیکس کائلز ویجن اینڈ پاکستان قاوید عظم کا نظریہ کیا تھا اور پاکستان تو نائنٹ کلاس کا یہ یونٹ ہے یونٹ نمبر سیکس ہے یونٹ نمبر سیکس کائلز ویجن اینڈ پاکستان پاکستان اور ہم آج اس کی کرنے جا رہے ہیں ٹرانسلیشن کیونکہ سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس روک میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹرانسلیشن اور دوسرے ہوتا ہے گرامر کانسیپ کیونکہ گرامر کانسیپ جو ہوتے ہیں ویداوٹ انڈرسینڈنگ آپ کو سمجھ نہیں آتے اور ٹرانسلیشن جب تک ٹنسلس کا خیال نہ رکھا جائے تو بالکل بھی انڈرسینڈ نہیں ہو سکتے اور آپ گرامر کانسیپ آپ گرامر کانسیپ ہو یا ٹرانسلیشن ہو ایک بھائرٹ انڈرسینڈنگ کے بغیر میکسیمم آگس حاصل نہیں کر سکتے because you can learn words meaning, word sentences, word synonyms, question answers from any textbook کسی بھی textbook سے کیے جا سکتے ہیں and I am a gold medalist present here to guide you in each aspect of presentation چاہے وہ ایسے کمپیتشن ہو، ایسے رائٹن ہو، ایسے رائٹن ہو، ایسے رائٹن ہو، question presentation ہو، translation ہو، grammar concept ہو each and every point will be discussed by me at this platform so let's start our lesson, translation, kai's vision and Pakistan kaidyaazam ka nazriya اور Pakistan unit number 6, page number 63, paragraph number 1 let's study during duran the early ابتدائی and difficult or مشکل times work of Pakistan's emergence Pakistan کے ظاہر ہونے کے مشکل اور ابتدائی وقت کے duran kai'dyaazam muhammad ali jenah undertook undertook undertake کی دوسری form undertook past indefinite tense student جب بھی کسی line میں کسی sentence میں second form آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے it is past indefinite tense past indefinite tense meaning second form اور اس کی transition کرتے ہوئے sentence کے انڈ پہ آنا چاہیے علیب چھوٹی یہ یا بڑی یہ kai'dyaazam muhammad ali jenah undertook ki a country wide tour ایک پورے ملکہ دورہ کیا ایک پورے ملکہ سفر کیا پاکستان کے ظاہر ہونے کے ابتدائی اور مشکل وقت کے duran kai'dyaazam نے پورے ملکہ ایک دورہ کیا پورے ملکہ ایک دورہ کیا he aimed aim کی second form aimed past indefinite he aimed ان کا مقصد at raising بڑھانا تھا raise ہوتا ہے بڑھانا people's spirit لوگوں کا جذبہ he aimed at ان کا مقصد تھا at raising people's spirit ان کا مقصد لوگوں کا حوصلہ بڑھانا تھا ان کا مقصد لوگوں کا جذبہ بڑھانا تھا کیونکہ پاکستان قائم ہونے کے بعد بہت زیادہ مشکلات تھی اور ان مشکلات میں سب سے main کام جو تھا وہ جذبہ بڑھانا تھا spirit بنہانی تھی ان کا courage بننا تھا ان کا حوصلہ بننا تھا تو اس مقصد کے لیے قائد عظم نے country wide پورے ملک کا دورہ کیا اور ان کا مقصد لوگوں کا جذبہ بڑھانا تھا paragraph number two پہ آجاتے ہیں paragraph number one اور اس کے قائد عظم کہتے ہیں don't be overwhelmed مغلوب نہ ہونا don't be overwhelmed مغلوب نہ ہونا with the anonymity زیادہ ہونے کی وجہ سے of task کام کے شدت کی وجہ سے کبھی مغلوب نہ ہو جانا یعنی کہ اگر کام زیادہ ہے تو ہم شکرز تک سلیم نہیں کر سکتے تو قائد عظم نے فرمایا don't be overwhelmed مغلوب نہ ہو جانا with the anonymity of task کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کام کی شدت کی وجہ سے مغلوب نہ ہو جانا یعنی ہارنا مان لینا he said سیکی سیکنڈ فارم said he said انہوں نے کہا in a speech ایک تقریر میں at lahore انہوں نے lahore میں ایک تقریر میں کہا there are many examples بڑی مثالیں ہیں in the history تاریخ میں of the young nations نوجوان قوموں کی تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں انہوں نے مثال دی کہ نوجوان قوموں کی تاریخ there are many examples in the history of young nations نوجوان قوموں کی تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں building themselves جنہوں نے اپنے آپ کو تعمیر کیا by sheer determination صرف پکتہ عظم سے determination بولتے ہیں پکتہ عظم سے and force of character اور قوتے کردار سے یعنی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے وسائل نہیں ہے resources نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس کیا ہے determination پکتہ عظم ہے اور force of character قوتے ارادہ ہے you can do anything آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں تو قائدیہ تم نے کہا there are many examples بڑی مثالیں ہیں in the history of the world in the history of the young nations نوجوان قوموں کی تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں building themselves جنہوں نے اپنے آپ کو تعمیر کیا by sheer determination پکتہ عظم سے محض بکتہ عظم سے and force of character اور قوتے کردار سے جنہوں نے اپنے آپ کو تعمیر کیا you are تم ہو made of بنے ہوئے sterling خالص material مادے سے تم خالص مادے سے بنے ہو اس کا کیا مطلب ہے آپ دوسروں سے کامتر نہیں ہو you are made of sterling material تم خالص مواد سے بنے ہو تم خالص مادے سے بنے ہو تم عام انسان نہیں ہو قائدیہ عظم کیسے قطع کر رہے ہیں اپنی قوم سے حوصلہ بڑھا رہے ہیں ان کا حمد بڑھا رہے ہیں and second to none اور کسی سے کامتر نہیں ہو and second چھانی نہیں ہو to none کسی سے بھی کسی سے کامتر نہیں ہو قائدیہ عظم فرمائے you are made of sterling material تم خالص مواد سے بنے ہو and second to none اور کسی سے کام نہیں ہو keep up your morale keep up بلند رکھو your ملاید اپنا حوصلہ اور اپنا حوصلہ بلند رکھو قائدیہ عظم کہتے ہیں don't be afraid of death don't be afraid نہیں ڈرو of death مو سے مو سے نہیں ڈرو we should ہمیں چاہیے face it اس کا سامنا کرنا bravely بہادری سے to save بچانے کے لیے the honor of پاکستان پاکستان کی عزت and islam اور islam کے ازر اب قائدان کہتے ہیں don't be afraid of death مو سے نہیں ڈرو we should face it bravely ہمیں اسے بہادری سے سامنا کرنا ہے to save the honor of پاکستان and islam اسلام اور پاکستان کی عزت کے تحفظ کے لیے ہمیں اسے بہادری سے سامنا کرنا ہے ہمیں مشکلات سے مغلوب نہیں ہونا ہمیں ہار نہیں مارنی we are made of sterling material کیونکہ ہم خالص mother سے بنے ہیں and second to none اور کسی سے کم تر نہیں ہیں do your duty اپنا فرز ادا کرو اگر آپ پاکستان پر ایمان رکھو عقیدہ رکھو it has come to stay یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے it has come یہ آیا ہے to stay رہنے کے لیے it has come to stay یہ رہنے کے لیے یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے یہ قائدی اعظم اپنی قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں اپنے پہلے ٹور میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں don't be overwhelmed with the enormity of task کبھی بھی کام کی شدت کی وجہ سے مغلوب نہ ہو جانا ہار نہ مان لینا paragraph number two the entire journey پورا سفر of the great little struggle عظیم رہنماء کی کوشش کا پورا سفر for a separate homeland ایک لہدہ ملک کے لیے for the Muslims of subcontinent برے سریر کے مسلمانوں کے لیے ایک لہدہ ملک کے لیے عظیم رہنماء کا پورا سفر was based بنیاد تھا on the pivot مرکز پر مسلم یونٹی مسلمانوں کے اتحاد and the oneness اور ایک ہونا as a nation قوم کے ہم دوبارہ کرتے ہیں the entire journey of the great leaders struggle for the separate homeland for the Muslims of subcontinent was based on the مسلم unity and the oneness of a nation واضح انداز میں بات کی that even a common man حتیٰ کہ ایک عام آدمی could understand it اس کو سمجھ سکتا تھا we are a nation ہمیں ایک قوم ہیں he affirmed انہوں نے زور دے کر کہا 3 years 3 سال before the birth of Pakistan انہوں نے پاکستان کی بننے سے 3 سال پہلے زور دے کر کہا we are a nation ہمیں ایک قوم ہیں کیسے قوم ہیں without own indistinctive culture ہماری اپنی سکافت ہے سیویلائزیشن ہماری اپنی تحزیب ہے اسلام کی اپنی تحزیب ہے لینگویج آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم کی اپنی تحزیب ہوتی ہے چاہے وہ کرسٹن ہیں چاہے وہ جیوز ہیں چاہے وہ بریٹیش ہیں چاہے وہ انگریز ہیں چاہے وہ ہندوز ہیں سب کی اپنی اپنی تحزیب ہوتی ہے اپنے اپنے رہنسین کے انداز ہوتی ہیں تو اس طرح مسلمانوں کا بھی with our own distinctive culture منفرس کافت سیویلائزیشن تحزیب ہے لینگویج ہماری زبان ہے لیٹریچر عدب ہے عدب ہے جو Arabic میں ہے آرٹ فن ہے آرکیٹیکچر ہمارا گربنانے کا انداز بھی ہو رہا ہے فن تعمیرات نیمز ہمارے نام مختلف ہیں دوسروں سے نومنکل کلیچر ہمارا نام رکھنے کا تنطریقہ اسلوب انداز بھی مختلف ہے سینس آف ویلیوز اور پروپورشن موضوع تناسب اور اقدار کا حساس ہماری اقدار بھی لید ہے لیگل لاؤز قانونی قوانین مورل کوڈز اخلاقی ضابطیں کسٹمز روایات رسومات کلینڈر ہمارا کلینڈر بھی مختلف ہے وہ چاند سے شروع ہوتا ہے ہیسٹری تاریخ کریڈیشنز روایات اپٹیٹوڈ ہمارا میلان ہماری طبیعت بھی لید ہے اور ایمیشنز اور مرمار مقاصد بھی لید ہے یعنی کہ قائدی اعظم نے بڑے وصوق انداز میں کہا کیا کہا وی آرہ نیشن ہمیں قوم ہے یہ افارمڈ انہوں نے زور دے کر کہا تھری یئرز بی فور دا برث آف پاکستان پاکستان کے بننے سے تین سال پہلے کیسے ڈنسٹنکٹیو کلچر ہمارا منفرند سکافت ہے سیویلائزیشن تہزیب ہے نومین کلچر نام رکھنے کا حصول ہے سینس آف پروپورشن ایڈ ویلیوز اقدار اور موضوع تناسب کا احساس لیدہ ہے ہمارا اپٹیچوڈ ملان لیدہ ہے امبیشن مقاصد لیدہ ہے لینگویج لیدہ ہے زبان آرکیٹیکچر فن تعمیرات لیگل لاز قانونی گوانین لیدہ ہے مورل کوڈز اخلاقی ذابطے بھی لیدہ ہیں ان چھوڑ مختصرا ہم رکھتے ہیں ہم اپنا دسٹنکٹیو واضح ہم اپنا زندگی کا واضح اسلوب رکھتے ہیں نکتہ نظر ہمارا نکتہ نظر دوسروں سے الہدہ ہے نمبر ثری نظریہ نظریہ پاکستان پاکستان کا نظریہ بیسٹ بنیاد تھا پاکستان کا نظریہ اس اساسی بنیاد پار تھا اصول پار تھا اور وہ کون سا سولہ جس پر کہ جائے جو قوم کی بنیاد ہوئی تھی اور وہ کون سا ہے that مسلم مسلمان are an independent nation مسلمان ایک ازاد قوم ہے we are not slaves ہم غلام نہیں ہیں absolutely not بالکل بھی نہیں مسلم are an independent nation مسلمان ایک ازاد قوم ہے and any attempt کوئی بھی کوشش to merge تبدیل کرنا ملانا merge زم کر دینا کسی دوسرے ملا دینا جیسے ہمیں کریسٹینز کے ساتھ یا ہمیں کسی اور کے ساتھ ملا دیا جائے تو کیا کہتے ہیں any attempt کوئی بھی کوشش to merge زم کرنے کی ملانے کی دیر political ان کی سیاسی and national اور قومی identity ملانے کی ملانے کی ملانے کی ملانے کی ملانے کی جائے گی یہ نہیں کہ ہم چک بیٹھے رہیں نمبر فور قائدی آزم قائدی آزم was a man of strong faith قائدی آزم پختہ عظیم ایمان کے مضبوط ایمان کے مالک تھے and belief اور عقیدے کے he firmly believed believe past indefinite he firmly believed وہ مکمل دور پر یقین رکھتے تھے that the new emerging new ابرنے والی ابرنے والی state ریاست اور پاکستان پاکستان کی نئی بنے والی ریاست based on Islamic principle جس کی بنیاد اسلامی حصول پر ہے would transform the society وہ معاشرے مکمل دور پر وہ کیا سمجھتے تھے وہ پکتہ یقین رکھتے تھے that the new emerging state of پاکستان پاکستان کی نئی بننے والی ریاست would transform society as a whole وہ پورے معاشرے کی اصلاح کر دے گی وہ وہ سے برائیوں کو ختم کر گی his اید میسج اپنے اید کے پیغام قائدی عظم نے کہا اسلام اسلام ہے is a complete code ایک مکمل ذاپت ہے اسلام مکمل ذاپت ہے چاہے آپ اخلاقی رہنمائی اصل کریں کرنا چاہیں اسلام سے پولیٹیکل سیاسی رہنمائی اصل کرنا چاہی اسلام دیتا ہے پورے مسلمان معاشرے کو ریگولیٹ چلاتا ہے زندگی کے ہر حصے کو مجموعی اور انفرادی دور پر قائدی عظم کہتے ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چاہے اخلاقی آت ہے چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ معاشرت ہے چاہے وہ تریڈیشن ہے چاہے وہ سیویلائزیشن ہے چاہے وہ لینگویج ہے ہر آسپیکٹ میں ہر پہلو میں اسلام رہنمائی کرتا ہے اسی وجہ سے اسلام کو کہا جاتا ہے اسلام ایک مکمل زابطہ حیات ہے نمبر 5 پیراگراف آج قائد پاکستان قائد عظم کا فاکستان is facing numerous challenges اس ریم کے بعد جب پورت فوم آتی ہے تو وہ ہوتا ہے present continuous trend آج قائد پاکستان پاکستان بے پناہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے we have forgotten have اور has کے بعد جب ثرڈ پورم آتی ہے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ہو جاتا ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں لیا ہے لیا لیا ہم بھول چکے ہیں how much struggle کتنی کوشش the muslims had made muslim انہ نے کی under the ڈائینامیک لیڈرشپ متحرک رہنمائی آف قائدی آزم محمد الجناب we have forgotten how much struggle had muslims made ہم بھول چکے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں نے قائدی آزم کی متحرک رہنمائی کی زیرے سایا کتنی کوشش کی we can overcome ہم قابو پاس سکتے ہیں overcome ہم ہم کابو پاس سکتے ہیں اور پریزنٹ ڈیفکلٹیز اپنی مجودہ مشکلات کا بائی فالوینگ دا کائیز گولڈر موٹو قائدی آزم کے سنہری حصول پر عمل کر کے ہم اپنی مجودہ مشکلات پر کابو پاس سکتے ہیں اور وہ کون سا ہے فیت ایمان یونیٹی اتحاد ڈیسیپلن اور تنظیم ہمیں اتماد رکھنا ہے یہ ہم کر سکتے ہیں دوسری اتحاد ہمیں یونیٹی رہنا ہے تیسری ڈیسیپلن ہمیں اپنے آپ کو ڈیسیپلن کرنا یہ نہیں کہ ایک دن کام کیا دو دن نہ کیا ڈیسیپلن we can make our nation strong ہم اپنی قوم کو عظیم بنا سکتے ہیں by remembering his advice ہم آپ کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے اپنی قوم کو عظیم بنا سکتے ہیں to the youth it is now up to you to work and work yeah تمہارا کام 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 اور صرف کام and we are bound to succeed اور ہم پر کام یاب ہو نا لازم ہے قائد اعظم کہتے ہیں نوجوان سے اب کام ہم کام یاب ہو کے رہیں گے اور زندگی کا بھی یہ حصول ہے کہ جب ہم کام کام کرتے ہیں تو ہم پھر کام یاب ہو کے ہی موسیقی